اسلام علیکم and welcome to my channel گپ شپ ویڈ می تو ویورز آج میں فیروز خان کے بارے میں بات کروں گی فیروز خان کے بارے میں آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ فیروز خان کا نام کیا ہے اس کے بہن بھائی کتنی ہیں اس کے ایڈوکیشن کتنی ہیں اس کی شادی کب ہوئی اور اس کا ایک بیبی بھی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں تو آپ اچھے طرح واقف ہیں لیکن آج میں جو باتیں بتانے والی ہوں وہ آئی تینک بہت کم لوگ جانتے ہوں گے یعنی کہ فیروز خان کی لائف کے وہ سائیڈ بینڈ آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں جو کافی زیادہ بلکہ میں بھی آپ لوگوں سے ابھی تک پوشیدہ ہوں چلیں پھر شروع کرتی ہیں فیروز خان جو کہ بہت ہی کم عمری میں بہت مشہور ہوگے اور اتنے مشہور ہوئے کہ اب تو ان کا نام ہی کسی بھی ڈرامے کو ہٹ کیا سپر ہٹ کروانے کے لیے ہی کافی ہے انہوں نے بہت سارے سپر ہٹ ڈرامے دیئے ٹیلی فلم دی اور اس کے علاوہ موویز بھی دیئیں ہیں لیکن یہ فیروز خان اور وہ جو آپ لوگوں کے سامنے فیروز خان ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے میں نے کافی سرچ کیا اور میں نے جتنا سرچ کیا اب یقین کریں کہ اتنا ہی مجھے فیروز خان اچھا لگنے لگا اچھا تو وہ مجھے پہلے بھی لگتا تھا لیکن اس کا جو ایک ایمیج تھا کہ رود بگڑا ہوا جو ڈراموں میں جیسا تھا ویسے ہی لگتا تھا کہ وہ باہر کی دنیا میں بھی ہے عام لائف میں بھی ہے لیکن آئی وانٹ ٹو سی ویورز ہیس ٹوٹلی چینج ہیس سو ہمبل سو سافٹ سپوکن سو نائس سو ڈان ٹو ارث جی ہاں میں فیروز خان کی ہی بات کر رہی ہوں وہی ایکٹر جو اپنی ایکٹنگ سے حسا بھی سکتا ہے اور اپنی ایکٹنگ سے رولا بھی سکتا ہے اب یقین کریں کہ اس کا جب میں نے ڈراما خانی اور خدا اور محبت دیکھا تو میرے خیال میں اتنا تو فیروز خان خود بھی نہیں رویا ہوگا جتنا میں روئی تھی اپنی ارلی لائف کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اپنی ارلی لائف میں وہ تھوڑے سے چبی تھوڑے سے کیا بلکہ کافی ہیلدھی تھے گول گپر ٹائپ تھے اور جس کی وجہ سے سکول اور کالج میں انہیں بولنگ بھی کی جاتی تھی لیکن یعنی کہ اپنے آپ کو چینج کرنے کا خیال جب انہوں نے محبت کی اور اپنی محبت میں وہ جب تھکرائے گے اپنی جو ان کی مٹاپہ ہے اس وجہ سے تب انہوں نے اپنے آپ کو چینج کرنے کا سوچا اور ماشاءاللہ اتنا چینج کیا کہ ایک محبت نے چھوڑا تو اب یہ دیکھیں کہ ان کو کتنی سارے لوگوں کی محبتیں حاصل ہیں اور اسی کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اپنی ارلی لائف میں وہ ایکٹنگ نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ ایک آرمی آفیسر بننا چاہتے تھے اور ڈراموں میں آنے سے پہلے وہ اپنا خود کا ریسٹورانٹ بنانا چاہتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو خدا کی مرضی کہ وہ اس لائن میں آگے اور ماشاءاللہ ڈراموں میں سپر ہیٹ ہیرو بنے اور اس کے علاوہ انہوں نے آپ سب کو ایک میسیج بھی دیا ہے کہ دنیا میں چاہے کتنی بھی پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑے ہر پرابلم کو مسکراتے ہوئے آپ فیس کریں اگر آپ ہر وقت مسکراتے رہیں گے پوزیٹیو رہیں گے پوزیٹیو انرجی کے ساتھ فیس کریں گے تو کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی خدا اس کے لئے ہر مشکلیں آسان کر دیتا ہے آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور ہاں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ان کو دیر سارا تینکیو اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے رکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اجازت دیں اللہ حافظ